وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سیکریٹی جنرل کی حیثیت سے میں محمد حنیف جالندری آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن حضر مولانا پیر عزیز علمان ہزاروی صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے نازم حضرت مولانا قاضی عبد الرشید صاحب اور وفاق المدارس اسلام آباد کے مسؤول حضرت مولانا زہور عمد علوی صاحب جامعہ فریدیہ کے نائب محتمیم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب اور جامعہ قاسمیہ اسلام آباد جس میں ہم موجود ہیں اس کے مزبان اور ہمارے پروگرام کے مزبان اور اس دارے کے محتمیم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اور اسلام آباد کے ممتاز عالم حضرت مولانا نظیر فاروقی صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب اور دیگر عقابر علماء یہاں سب موجود ہیں اور وفاق المدارس کے میڈیا سل کے انچارج حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب وہ انشاءاللہ تمام علماء اکرام کے نام آپ کو لکھوا دیں گے میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع بخشا کہ ہم آپ سے ملاقات بھی کریں اور اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے ذریعے حکومت اور قوم تک پہنچائیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جس کے نیٹ ورک میں الحمدللہ اس وقت تقریبا کوئی بائیس ہزار دینی مدارس و جامعات ہیں تھرو آؤٹ پاکستان کراچی سے پشاور تک اور ان مدارس و جامعات میں تقریبا تئیس لاکھ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس حاملہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پورے ملک میں پیغام مدارس کے عنوان سے اجتماعات منقد کیا جائیں گے چنانچہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ازاد کشمیر میں گلگت میں بلتستان میں اور قبائلی علاقاجات میں وفاق المدارس کے زیر احتمام یہ مہم جاری ہے اور پیغام مدارس کے عنوان سے اجتماعات منقد ہو رہے ہیں ان اجتماعات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مدارس کی خدمات سے اور مدارس کی ضرورت سے اور اس کی اہمیت سے قوم کو اجاگر کرنا ہے اور اسی طرح ان پر جو وقتاً فوقتاً بے بنیاد اعتراضات یا الزامات یا سوالات لگائے اور اٹھائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے یہ کسیر الجہتی مقاصد کے ساتھ یہ اجتماعات منقد ہو رہے ہیں اسی سلسلے کا یہ ایک اجتماع یہاں آج اسلام آباد میں ہوا اور ہمارا موقف یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہیں یہ قوم کی ضرورت ہیں دینی مدارس یہ عالم اسلام کا اور امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا اساسہ اور سرمایہ ہے اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ ملک میں تعلیم کے فروغ اور شرائق خاندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ خواتین میں تعلیم کو عام کر رہے ہیں یہ قوم کو متحد اور متفق کر رہے ہیں مدارس کے اندر الحمدللہ ایک ہی چھت کے نیچے پنجابی، پتھان، بلوچی، سندھی، سرائکی، نان سرائکی اور مختلف قومیتوں کے طلبہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ یہ دینی مدارس وہ ہیں جنہوں نے کبھی تعلیم کے اندر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں کیا یہ جو تعلیم امیر کے بچے کو دیتے ہیں وہی تعلیم غریب کے بچے کو دیتے ہیں اور جس طرح امیر کے بچے کو دیتے ہیں اس طرح غریب کے بچے کو دیتے ہیں یہ پاکستان کی وحدت کا نشان ہے اور یہ قوم کو متحد کر رہے ہیں اور ان کا نصاب تعلیم ایک ہے ان کا نظام تعلیم ایک ہے اور الحمدللہ انہوں نے ملک کے اندر محبت کو فروغ دیا ہے دینی مدارس کا پیغام محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے تحمل کا، برداشت کا، رواداری کا پیغام ہے وحدت کا اور اتحاد کا اور اتفاق کا پیغام ہے اور دینی مدارس کا پیغام دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کا ہے ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا اور ہم لے رہے ہیں کہ جس تیدی کے ساتھ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے اور اس تناسب کے ساتھ کیا لوگوں کا رجحان دینی تعلیم کی طرف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یہ اجتماعات کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ دینی تعلیم ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ ہر بچے کی ہر بچی کی اور ہر چھوٹے کی اور بڑے کی اور ہر امیر کی اور ہر غریب کی اور ہر علاقے اور قوم کی ضرورت ہے چاہیے تو یہ تھا کہ دینی تعلیم کا فروغ یہ حکومت کے منصوبے میں شامل ہوتا برے صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے بننے کے بعد چونکہ پاکستان اسلام اور کلمے کے نام پر بنا تو ہمارا جو نظام تعلیم تھا اس کو ہمیں اسرنوں اسلامی خطوط پر استوار کرنا چاہیے تھا اور ہمیں دینی تعلیم کو بھی اپنے ذمہ داری میں اور فرائد میں شامل کرنا چاہیے تھا پھر پاکستان کا جو دیہتر کا آئین ہے وہ بھی حکومتوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ دینی تعلیم کو عام کریں اور فروغ کریں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی حکومت نے بھی اپنے پروگرام میں اس کو شامل نہیں کیا اور دینی تعلیم کے لیے آج تک کوئی بجٹ نہیں مختص کیا گیا اور کسی قوم نے حکومت نے بھی آج تک دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی موجودہ حکومت کے جو سربراں ہیں وہ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی طرز پر وہ پاکستانی حکومت اور ریاست کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریاست مدینہ کا جو نساب تعلیم تھا جو نظام تعلیم تھا اس کو بھی پیش نظر لکھنا ہوگا اس لیے کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں اس کے نساب تعلیم اور نظام تعلیم کی جو بنیاد تھی وہ قرآن و سنت تھا وہ کتاب و سنت تھا اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ دین کا علم ہو دنیا کا نہیں اس لیے کہ جتنے بھی فنون ہیں اور جتنے بھی زمانے کی ضرورتیں ہیں ان کا علم بھی قرآنی علم ہے اور ان علموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے لہذا چاہیے یہ تھا اور اگر ریاست مدینہ واقع ہے تو اس کی پہلی بنیاد کیونکہ قوم تعلیم سے بنتی ہیں تو پہلی بنیاد اور پہلا بنیادی پتھر وہ تعلیم ہے تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کا اثر نوجائزہ لینا ہوگا اور ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اسلامی خطوط پر استوار کرنا ہوگا اور ریاست مدینہ کے طرز پر ہمیں اپنے نظام تعلیم اور اپنے نساب تعلیم اور اپنی تعلیمی پالیسی کو مرتب کرنا ہوگا چنانچہ موجودہ حکومت نے آتے یہ اعلان کیا جو انہوں نے مختلف کمیشن بنائے یا مختلف انہوں نے جو کمیٹیاں بنائی ان میں ایک کمیٹی بنائی تھی اس بات کی کہ ہمارا نساب تعلیم جو ہو وہ ایک ہو تاکہ ہماری قوم ایک ہو ہمارے مدرسوں کا نساب تعلیم ایک ہو اور سکولوں کا نساب تعلیم ایک ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اس لیے کہ مختلف نساب تعلیم اور نظام تعلیم کی وجہ سے قوم تقسیم ہو رہی ہے قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم کا اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے تو ہم نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا اور ہم نے اپنے تعاون کو پیش کیا تھا اور اس حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی اس میں مجھے اور مفتی منیب و رحمان صاحب کو بھی لیا گیا تھا چنانچہ جب ہماری تین اکتوبر کو وزیر آدم سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ مدارس اور اسکول کے لیے یکسا نساب تعلیم یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے اور یہ قوم کی ضرورت ہے آپ اس کو عملی جامع پہنائیے اور آگے بڑھئے ہم اس میں پورا تعاون کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہمارا میٹرک تک کا نساب دسویں تک کا نساب چونکہ میٹرک تک بنیادی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں تک کہ ایک ایسا نساب تعلیم بن جائے جو ہماری دینی ضرورتیں بھی پوری کریں اور ہماری اصلی ضرورتیں بھی پوری کریں اور ایک جامع نساب تعلیم بنا لیا جائے اور اس کا اجلاس جل سے جل بلایا جائے مگر افسوس ہے کہ اب تک جو انداز ہے وہ روایتی انداز ہے اور ابھی تک اس کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں بلایا گیا ایک مرتبہ صرف وزیر تعلیم نے کمیٹی کے عراقین سے جو ہے وہ اس کے در یہ ٹیلی فون کے در یہ گفتگو کی لیکن ابھی تک اس کی کوئی میٹنگ باقاعدہ نہیں ہوئی جبکہ میں نے الحمدللہ یہ کام کر لیا ہے کہ میں نے چھٹی تک کا نساب تیار کر لیا ہے جو مدرسوں کے اندر بھی ہو اور سکولوں میں بھی ہو اور انشاءاللہ جو ہی اجلاس ہوگا تو میں ساتھویں آٹھویں اور نومی دسویں تک کا بھی نساب پیش کروں گا تاکہ وہ پورے قوم کے بچوں کے لیے ہو اور ہم اس پر مخلص ہیں لیکن بال حکومت کی کورٹ میں ہے حکومت اپنے قول و فیل کے تضاد کو ختم کرے اور صحیح معنوں میں ہمیں نظر آئے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً اس پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں لہذا میرا یہ مطالبہ ہے کہ یکسا نساب تعلیم کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی وزیر تعلیم کی سربراہی میں اس کا فوری کیا جائے اور یہ جو اعلان ہوا ہے اس کو آگے عملی شکل دی جائے اور مدارس اس کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے کہ جب ایک بچہ مدرسے میں اور سکول میں وہی نساب پڑے گا تو اس سے پوری قوم کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق بھی آئے گا اور اس سے قوم متحد بھی ہوگی اور وہ ہماری دینی ضرورتیں بھی پورے کرے گا اور اصلی ضرورتیں بھی پورے کرے گا پھر اگلے مرحلے میں انٹرمیڈیر تک غور کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے مرحلے میں ہم اس کے لیے امید رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو دینی مدارس کے مسائل تھے اس حوالے سے بھی جو ہماری تین اکتوبر کو وزیر آزم سے میٹنگ اتحاد تندیمات مدارس کی ہوئی اس کے اندر ہمارے اور ان کے موقف میں اتفاق تھا اور ضرورت اس بات تھی کہ آگے اس کو اب عملی شکل دی جائے اس وقت بھی ایک کمیٹی بن گئی اور وزیر تعلیم کی سربراہی میں منی وزیر مذہبی امور وزیر داخلہ اس میں شامل تھے مگر اس کمیٹی کا بھی اب تک اجلاس نہیں بلایا جا رہا اور ہم نے بار بار متوجہ کیا اور بار بار ان کو کہا کہ آپ اس کا اجلاس بلائیں تاکہ پیش رفت ہو معاملات آگے چلے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے حکومت کے حلقوں میں اور جب تک حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی معاملات پیچیدہ ہی رہیں گے وہ تب حل ہوں گے جب حکومت سنجیدگی کا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی مدارس کی ریجسٹیشن کے حوالے سے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس وقت پاکستان میں دینی مدارس کی ریجسٹیشن کے ہر صوبے میں الگ الگ قانون ہے پنجاب میں چیرٹی ایکٹ ہے اس کے تحت ریجسٹیشن ہوگی سندھ میں اور بلوچستان میں وہ پرانا سوسائٹی ایکٹ ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی نے اپنے سابقہ پانچ سالہ دور حکومت کے آخر میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مدارس کی ریجسٹیشن محکمہ تعلیم میں ہو اور ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا روز اول سے یہ رہا ہے کہ مدارس تعلیمی ادارے ہیں مدارس کوئی سنتی ادارے نہیں ہے کہ انڈسٹری کے محکمے میں ان کو ریجسٹر کیا جائے یہ تعلیمی ادارے ہیں اس تعلیمی ادارے کے حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو محکمہ تعلیم میں ریجسٹر کیا جانا چاہیے اور ہمیں مدارس کی ریجسٹیشن پر کوئی اعتراض نہیں کوئی ہمیں انکار نہیں یہ انکار دیر تاخیر حکومت کی طرف سے ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور حکومت اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور میں نے ان کو یہ تجویز دی مجھ سے انہوں نے پوچھا چند دن پہلے کہ ہم جو کمیٹی بنی ہے ہم اس کائی کا اجلاس بلائیں تو اجلاس میں ہم کس بات پر گفتگو کریں گے اجنڈا کیا ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ون بائی ون کر کے چلیں آپ اجلاس طلب کریں اس کا اجنڈا صرف اور صرف آپ رکھیں مدارس کی ریجسٹیشن تاکہ یہ جو ایک عرصے سے بار بار سوال اٹھتا ہے اس کو ہم ختم کریں اور ہم ایک ڈرافٹ بنائیں اور اس ڈرافٹ کو آپ چاروں صبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں اور سینر سے پاس کروائیں اور مدارس کی ریجسٹیشن کا عمل شروع کریں اور ان کو محکمہ تعلیم میں ریجسٹر کریں لیکن یہ ابھی تک ان کی طرف سے تاخیر ہے اسی طرح میں نے کہا کہ آپ اس کے بعد اسی اجلاس میں اگلے میں اجنڈے میں رکھ رہیں یقصہ نساب تعلیم اور اس یقصہ نساب تعلیم پر بات کریں اس کا ڈرافٹ بنائیں اور اس کو آگلیں دیکھئے حکومت کی جو انہوں نے سو دنوں کی کارکردگی پیش کی ہے چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اب کیا کریں گے وہ ایندہ کا منصوبہ دے رہے ہیں کارکردگی نہیں دے رہے کارکردگی سب سے بڑی حکومت کی ہوتی ہے قانون سعادی کہ انہوں نے اب تک قانون سعادی کیا کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو قوم کا کروڑا روپیہ پارلیمنٹ پر خرچ ہوتا ہے چاروں صبح اسمین پر ہوتا ہے قانون سعادی کا کوئی عمل شروع نہیں ہوا قانون سعادی سے پہلے تیاری اب دیکھئے قانون سعادی میں قائمہ کمیٹیاں بڑا اہم کردار ادا کر دی اب تک قائمہ کمیٹیاں پر اپوزیشن اور حکومت متحد نہیں ہو سکی یہ ایک زمنی بات آگئی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ترجیح یہ ہے کہ اگر ریاست مدینہ واقع قائم کرنا ہے تو اس کے لیے قانون سعادی ضروری ہوگی اور اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ مدارس کے مسائل حل ہو اس کے لیے کئی معاملات میں قانون سعادی کے ضرورت ہوئی کئی چیزوں کے لیے قانون موجود ہے اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے اور کئی امور ایسے ہیں جن کے لیے قانون سعادی کے ضرورت ہے تو اس قانون سعادی کے لیے ضروری ہوگا کہ سنجیدگی کا مدارہ کیا جائے اور جو ہوم ورک ضروری ہے وہ ہوم ورک کیا جائے ہماری سائیڈ پر ہوم ورک مکمل ہے ہم ہر موضوع پر الحمدللہ مدارس کا ڈیٹا ہے آئے دن تنگ کیا جاتا ہے اور میں آپ کے وساط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام کا تمام مدارس سے بھی زیادہ اداروں کے پاس موجود ہے جب وہ موجود ہے تو وہ کیوں آئے روز تنگ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اس مدرسے کا محتمم کون ہے ان کو معلوم ہے اس مدرسے کے اصادتہ کون کون ہے اس میں ٹیچر کون ہے اس میں طلبہ کون کون ہے کتنی تعداد ہے پھر آئے دن آ کر ان سے پوچھنا اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد سوائے مدارس کو تنگ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے تو میں آپ کی وضاست سے کہتا ہوں کہ مدارس کو جو تنگ کرے گا وہ خود تنگ ہوگا جو مدارس کو پریشان کرے گا وہ خود پریشان ہوگا انشاءاللہ جو مدارس کی عزت نہیں کرے گا وہ خود بے عزت ہوگا موجودہ حکمرانوں کو پیش روح حکمرانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے مدارس یہ ملکی خدمت کے ادارے ہیں ان کا دہشتگردی سے دہشتگردوں سے ان کا فرقہ وارانہ منافرس سے ان کا انتہا پسندی سے ان کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے پیغام پاکستان کے نام سے ملک کے امن و امان کے لیے دہشتگردی کے خلاف جو فتوہ دیا ہے وہ انہی مدارس کے قیادت میں دیا ہے اور پاکستان کا امن جہاں ہماری فورسز کی وجہ سے گئے اس سے زیادہ جو مائن سیٹ میں تبدیلی ہے محراب اور وارثان پیغمبر کی وجہ سے ہے یہ علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ایک فکری تبدیلی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے مدارس کو تنگ نہ کیا جائے ڈیٹا فارم جب تک ہمارے درمیان اتفاق سے تینی پاتا اس وقت تک اس سلسلے کو روکا جائے اور ایسے ڈیٹا فارم مدرسوں میں دیے جا رہے ہیں جو بار بار دیے جا رہے ہیں ہر دوسرے روز دیے جا رہے ہیں اور وہ ڈیٹا فارم نہ صوبائی حکومت نے نہ مرکدی حکومت نے یہ اہلکاروں کے اپنے بنایا ہوئے ہیں یہاں رٹ نہیں ہے حکومت اپنی رٹ قائم کرے صرف رٹ جیلوں میں ڈالنے سے نہیں ہوتی رٹ ہوتی ہے انصاف اور عدل کو قائم کرنے سے تو اس لحاظ سے اپنی یہ رٹ قائم کرے اور رٹ کا تعلق صرف عمام سے نہیں ہوتا خود سرکاری اداروں سے بھی ہوتا ہے جو سرکاری اہلکار جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں جو سرکاری اہلکار علماء کو تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروے کیوں نہیں کی جاتی اور جو اپنی مردی سے ڈیٹا فارم بنا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں ان سے کیوں نہیں یہ ایسے فارم ہیں جو کسی سکول کو نہیں دیے جا رہے ہیں کسی کالج کو نہیں دیے جا رہے ہیں کسی یونیورسٹی کو نہیں دیے جا رہے ہیں کسی انجیو کو نہیں دیے جا رہے کسی اور تنظیم کو نہیں دیے جا رہے صرف دینی مدارس کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مدرسے کا استاد اور محتمیم طالبینم اپنی بہنوں کے نام بتائے ان کے موبائل نمبر بتائے یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا ہم مدارس کی عزت کو وقار کو قائم رکھیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اور کوئی بھی ایسا اقدام جو جانب دارانہ ہوگا جو امتیازی ہوگا جو غیر منصفانہ ہوگا اس کو ہم مسترد کرتے رہے اور مسترد کریں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے ہم تین اکتوبر کے جو ملاقات ہیں اور اس سے پہلے جو ہمارے معاہدے ہیں اور ملاقات ہیں اس کے اوپر عمل درامت کے ہم منتظر ہیں اور اس سلسلے میں میں یہ بات بھی حضر کر دوں کہ جو حالیہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس میں جو علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا ان کو رہا کیا جانا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ایک نوے سالہ عالم دین کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہو نامو سے رسالت ہو یہ وہ حساس اور بنیادی معاملات ہیں کہ جس پر کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی ایسا حکومتی اقدام جو ختم نبوت کے حوالے سے یا نامو سے رسالت کے حوالے سے یا ان صداد توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے قابل اعتراض سامنے آئے گا تو اس پر پوری قوم متحد اور متفق ہوگی ختم نبوت نامو سے رسالت کسی ایک مسلک اور مقتب فکر کا نہیں وہ پوری امت مسلمہ کا اور پاکستان کے کروڑوں عوام کا عقیدہ بھی ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی مطابی ہے اور اس پر وہ ہر قربانی دے دیں گے مگر اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کہ اب ہمارا پیمانہ سبر لبریز ہے اب ہم اپنے ساتھ زیادتی نائنصافی امتیازی سلوک رویہ مزید برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنا لاحے عمل بنائیں گے اور بنا کر اسی لئے ہم ملک میں نکلیں اور پیغام مدارس کے اجتماعات کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ چھ جنوری کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی پیغام مدارس کر رہے ہیں وہ اگرچہ ہمارا اجتماع راولپنڈی ڈیویجن کا ہوگا لیکن ہم اس کے بعد پھر صبحی دالحکومتوں میں کر رہے ہیں پھر اسلامباد میں مرکزی سطح پر کریں گے یہ ہم نے اپنا آغاز کر دیا باقی ہم اپنا اس کے بعد اگلا پروگرام وہ اتحادیں تندیمات مدارس پاکستان بیٹھ کر مشورہ کرے گی اور مشورہ کر کے ہم اس پیغام آگے پڑائیں ملکے ہیں آپ کو ڈکٹیٹ کر دی ہے ابھی ذکر ہوا لال مسجد کبھی پھر بیروکر اسی کا سوال بھی ہوا جہاں میں حفظہ کی جو ریسٹریشن تھی دو مرتبہ آپ سے ریکویس کی گئی جو میری معلومات ہیں اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریاست آپ کو مجبور کر رہی ہے یا پھر یہ کوئی آپ کا ہم آج تک الحمدللہ کسی ریاست سے مجبور نہیں ہوئے الحمدللہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں یہ معلومات آپ کی ٹھیک نہیں ہیں جامعہ افسہ کی طرف سے درخواست نہیں کی گئی ریسٹریشن کے لئے جب بھی درخواست کسی مدرسے کی طرف سے کی جاتی ہے اس کی ریسٹریشن ہوتی ہے جامعہ فریدیہ کی طرف سے کی گئی تو جامعہ فریدیہ کی ریسٹریشن موجود ہے اور جب بھی نہیں یہ آپ کی معلومات ٹھیک نہیں ہیں جب بھی ریسٹریشن کے لئے خاص کی گئی اس کی ریسٹریشن ہوئی جب کی جائے گی پھر بھی ہوگی جامعہ فریدیہ کی ہوئی اور ریسٹریشن موجود ہے آپ کیا فرما رہے ہیں ستر سالوں میں پہلی حضورت آئی ہے مجبور پر دابتا رہی ہے پہلے جو تھے آپ جورب نانے کے دعوت تھے تمہیں جبان نانے کیا آپ اس دیئے نیت پر چھت کرتے ہیں نیت پر اعتماد کرتے ہیں سمجھے جو بزراری ہے میں جزاک اللہ میری بزارے سے دیکھیں جہاں جہاں تک نیت کی بات ہے جہاں تک نیت کی بات ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہے آپ میری نیت نہیں جانتے میں آپ کی نیت نہیں جانتے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں لیکن میں زبان سے جو کچھ کہوں گا اس کو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرے عملی اقدامات اس کی تائید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور میں آپ کو اصولی بات کہہ چکا ہوں ہم تعلیمی لوگ ہیں ہم وفاق المدارس کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں نا مدارس ہم تعلیمی لوگ ہیں ذمہ ہے تعلیم دینی تعلیم کا فروغ ہم تعلیمی لوگ ہیں تعلیمی میدان کے لوگ ہیں ہمارا کوئی اور اجنڈا نہیں ہے ہمارا موقف یہ ہے اور ہمارے علماء کا بھی یہی ہے کابر کا بھی یہی ہے کہ ہم ہر خیر کے کام میں تعاون کریں گے وہ آگے بڑھیں ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان کی ریاست کو استوار کرنا چاہیں بسم اللہ کریں عملی اقدامات کریں ہم انشاءاللہ آپ ہمیں ساتھ پائیں گے موسیقی